اور ہر شخص نے چاہے وہ نیک ہو چاہے بد ہو چاہے فاسق ہو چاہے فادر ہو چاہے بلی اللہ ہو بل لاحر اس کو فنا کا گھار ہتنا پڑے گا ہر چیز نے فنا کا جام پینا ہے لیکن مالک کائنات کے چہرہ پر جلال کو فنا حاصل نہیں بلکہ اس کو بقا ہی بقا ہے اس کو دوام ہی دوام ہے تو حضراتِ قرآنی قدر اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے کامیابی کا اصل دارو مدار یا کامیابی کا اصل یہ نصار کس چیز کے اوپر ہے سورہ اصر میں مالک کائنات اس حقیقت کو بیان فرما دیا زمانہ جو اپنے جلوں میں انسانوں کی تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو سموئے ہوئے ہیں مالک کائنات اس زمانے کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں والاسر ان الانسان الافی خسر کہ زمانے کی قسم ہے وہ زمانہ جس میں ہم کاروبار کرتے ہیں وہ زمانہ جس کے اندر اپنی زندگی کے دن کو بتاتے ہیں وہ زمانہ جس کے اندر اپنی صبحوں کو گدارتے ہیں وہ زمانہ جس کے در ہم کاروبار کو انجام دیتے ہیں وہ زمانہ جس کے در ہم نے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ زمانہ جس کے پر ہمارے قدم کی ایک ایک جنبش کا نشان سبت ہو جاتا ہے وہ زمانہ جو ہمارے گردار اور اکفار افکار اور احوال کو پوری طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ زمانہ جو ہماری جلوتوں اور خلوتوں کا شائد ہوتا ہے اس زمانے کی قسم اٹھا کے مالک کائنات نے یہ بات کہی مگر گھاٹا کن کو حاصل نہیں ہوگا گھاٹا ان کو حاصل نہیں ہوگا جو ایمان اور عملِ صالح کے رستے کو نہیں چھوڑیں گے مجرد دولتی بنیاد کے اوپر تنہا سرمایہ کی بنیاد کے اوپر تنہا اتدار کی بنیاد کے اوپر تنہا جاہو حشمتی بنیاد کے اوپر اور تنہا کمیر قبیلے کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کامیابی کو اپنی میراس سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی کامیاب سمجھتے ہیں حقیقی کامیابی کا حامل سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے مثالوں کو رکھ دیا فیرون بادشاہ ہونے کے بعد جو ناکام و نامراد تھا حامان احدہ حاصل کرنے کے بعد جو ناکام و نامراد تھا کارون صاحبِ سرمایہ ہونے کے بعد جو ناکام و نامراد تھا شداد صاحبِ جادیر ہونے کے بعد جو تواہ و برباد ہوا اسی طرح کائنات میں سب سے مطلبی بھی تھا حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلات اچھا تھا اس کو قبیلے کے تبار سے بھی اور مال و مطا کے تبار سے بھی انتہائی بلند مقام حاصل تھا لیکن جب اس نے ایمان رملے صالح کے راستے کو چھوڑ دیا تو مالک کائنات نے سمر کا اعلان فرما دیا تبت یدہ عبید حبیم و تب او ایمان رملے صالح کے راستے کو چھوڑنے والے ابو لحب جب تک ایک مسلمان کاری بھی زندہ ہے ترے پہ لانتے برستی رہے گی تو کامیابی کن کو حاصل ہوگی کامیابی ایمان رملے صالح کرنے والوں کو حاصل ہوگی اور ایمان رملے صالح کی اگر آپ نے کسی شخص کے اندر پرک کرنی ہے تو اس کا طریقہ ایک آر کیا ہے واتوا صعوب الحق کی واتوا صعوب صبر اس کی پرک کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے کریکٹر میں اس کے میسج میں اس کی کمیونیکیشن میں آپ حق پرستی کو پائیں گے حق ایک بہت بڑا لفظ ہے جس نے اپنے جلو کے اندر تمام کی تمام دینی حقیقتوں کو بھی سمویا ہوا ہے اور تمام کی تمام معاشرتی حقیقتوں کو بھی سمویا ہوا ہے اور تمام کی تمام سیاسی حقیقتوں کو بھی سمویا ہوا ہے ایمان رملے صالح کا راستہ اس شخص کا راستہ ہوتا ہے جو حق کی پاسبانی کرنے کے اندر کبھی حالاتی گردش کو نہیں دیکھتا جو رات کے اندھیاروں کو نہیں دیکھتا جو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کو نہیں دیکھتا جو صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھتا جو وقت کے اندر موجود زمانے اور اہت کے اندر موجود جابروں کے جبر کو نہیں دیکھتا غاسبوں کے غصب کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو مالک کائنات کی رضا پہ ہوتی ہے اس کی نگاہ اگر ہوتی ہے تو حق کی علمبرداری کے پر ہوتی ہے جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہی تھی کہ حبیب علیہ السلام آپ کبھی ضائع نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ حق کی پشتبانی کی ہے آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے آپ بھجے ہوئے کو جلانے والے اور آپ مظلوموں کی حمایت کرنے والے تو پہلا وصف اس شخص میں یہ ہوگا وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا وہ کمزوری اور طاقت کو دیکھ کے ساتھ نہیں دے گا بلکہ وہ میریٹ کو دیکھ کے ساتھ دے گا اس کی نگاہ حکمرانہ نے وقت کی جبین نیاز پہ نہیں ہوگی وہ ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھے گا وہ حالات کے بدلتے ہوئے دھارے کو نہیں دیکھے گا بلکہ نگاہ اگر اس کی ہوگی تو میریٹ کے اوپر ہوگی حق کے اوپر ہوگی مظلوم کی حمایت کے اوپر ہوگی اور میریٹ کو کچلنے والے لوگوں کی مخالفت میرا وعد حق کو بلند کرنے کے اوپر ہوگی اور دوسرا بصف اس کا یہ ہوگا واتوا سعودی صبر وہ ہمیشہ لوگوں کنسول کرتا رہے گا ہمیشہ لوگوں کو استقامت کا درس دیتا رہے گا ہمیشہ لوگوں کو یہ بات سمجھاتا رہے گا کہ اگر حق کے راستے کے اندر کوئی تلہی آ جاتی ہے اگر کسی عزیت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگر کسی مشکت کو جھیلنا پڑ جاتا ہے اگر کسی تکلیف کو سہنا پڑ جاتا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں کہ حق اور تکلیف تو آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی شخص حق کی بات کرنے والا ہو تو لوگ اس کو برا بلا نہ کہتے ہوں ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی حق کی بات کرنے والا ہو تو لوگ اس کو